ossalamu ala s بgeois سب سے پہلے آج اس خوشیو کی موقع پر پچے ہتھرے جشنی امیازادی کے موقع پر میری طرف سے مدرس رحمانیہ کی اسازہ کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے تمام طلبہ کی خدمت میں ذمہ داران و حد داران کی خدمت میں اور آج کی اس بزم میں شرکہ کی خدمت میں اور اسی کے ساتھ ساتھ برار دارانہ وطن کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو آزادی آتا فرمائی ہے اس صحیح معنوں میں یا آزادی ہم کو تا قیام قیامت رہے اور ہم اس آزادی سے فائدہ اٹھانے والے ہوں عزیز طلبہ آزادی کی تاریخ بہت لمبی ہے اگر ہم اس کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے تو اس سے پہلے بھی کئی صفحات لکھے جا چکے ہیں اور آج بھی یہ کتابیں کتب خانوں میں لیبریری میں محفوظ ہیں لیکن یہ سب کتابوں کے حق میں محدود ہو گیا میں اس لمبی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا مولانا فیہ صاحب نے مختصرا ہندوستان پہلے اس پر کون حکومت کر رہے تھے اور اس کے بعد انگریج جب یہاں پر تیجاربی غرص سے ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس خوبصورت ملک کو دیکھ کر ان کی نیتوں میں کیا تبدیلی آئی اور پھر کس طرح سے وہ اس پر قابض ہو گئے نہ صرف قابض ہوئے بلکہ مسلمانوں کو جو آزادی تھی اور جس آزادانہ طریقے سے پورا گھم پھر رہے تھے ان کی آزادی کو انہوں نے کیسے چھنا یہ اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں مختصرا یہ عرض کرنا ہے کہ پہلے جب ہندوستان آزاد ہوا تو پہلے پہل ہر سال جس طرح سے یہ انہوں نے آزادی کا جشن مناتے تھے تو اس کے اندر تماموں کا تذکرہ ہوتا تھا سب سے پہلے جیسے کہ مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ ملک چھنا گیا تھا تو سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ درد انہی کو ہوا تھا اور یہ احساس ان کے دلوں میں جاگ رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ ملک انگریزوں سے واپس لینا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے ادم پیش بڑھانے والے علماء اکرام تھے اور انہوں نے لوگوں کے اندر اس کی ترغیب دی آزادی کیا چیز ہے اور غلامی کیا چیز ہے ان کو واضح کرنے کی کوشش کی غلامانہ زندگی سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ایک آزادانہ طریقے پر جدی گزارنے سے انسان کس راہ پر ترقی کرتا ہے اس کو مختلف علاقوں میں مختلف ریاستوں میں مختلف زلوں میں مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں سے چاہے برادران وطن ہو کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہو ان کو جمع کیا ان کے اندر یہ آک ان کے دلوں کے اندر یہ آک روشن کی کہ کسی طرح سے ہم کو کوشش کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے درہل ہر وقت ہر وقت کے دھارے کے ساتھ جو حالہ سامنے آتے ہیں وہ اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو باس ایسے غدار لوگ بھی سامنے آگئے جنہوں نے اندوستان کے آزادی میں رکاوٹیں پیدا کی اور انگریزوں سے اندر اندر سے ان سے جا ملے اور ہماری جو خبریں تھی ہماری جو پولیسیاں تھی اور ہماری جو تدبیریں تھی وہ جا کر ان کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کو بعض جگہوں پر اپنے لوگوں سے شکست کھانی پڑی یہ لبی کہانی ہے اس کے سپیچے بہرحال آج کے زمانے میں میں مختصر دو بات اکے کر اپنی بات کو ختم کروں گا عزیز طلبہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اسکولوں کے اندر جو سلیبت رکھا جاتا تھا کہ بچوں کو بلکل سیکولر مائنڈ کے اور سیکولر ذہن کے تھے انہوں نے واضح طور پر واضح طور پر اس تاریخ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں کن کی لوگوں کا حق تھا اور کن کی لوگوں نے پیش قدمی کی اور ان کی وجہ سے یہ ہندوستان آزاد ہوا ایک زمانے تک کتابیں چلتی رہی چلتے ہی آگے بڑھتا رہا مسئلہ لیکن جب اس حکومت میں اور اس ہندوستان میں ادوار گزرتے گئے گزرتے گئے اور لوگوں کیا ایسی ذہنیت پیدا ہوئی جس کو ہم اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ذہنیت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ ہمارے ملک میں مسلمانوں کا جو حق ہے وہ حق نہیں ہے ان کی بات آئی ہے لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہندووں کا اس پر حق ہے جتنا سکھوں کا اس پر حق ہے جتنا عیسائیوں کا اس پر حق ہے اسی طرح مسلمانوں کا پورا پورا اس پر حق موجود ہے اور یہ حق ہم کو کون دیتا ہے یہ ہمارا کونسلٹیشن ہمارا جو یہاں کا جو قانون ہے یہاں کا جو دستور ہے یہ دستور ہم کو حق دیتا ہے یہ چیزیں جو ہیں جیسے جیسے یہاں پر الیکشن ہوئے اتخابات ہوئے کوئی کسی پارٹی کا صدر منتخب ہوا کوئی وزرعظم کسی پارٹی کا منتخب ہوا تو اس کے پیچھے جو تانفرمائیاں تھی لوگوں کے ذہنوں کو بدل لے گی وہ سامنے آتی گئی اور ابھی یہ جو وقت چل رہا ہے میں آپ کو شاہد کہتا ہوں کہ پہلی کتابیں اور آج کی کتابوں کے اندر اگر ہم متعلق کر کے دیکھیں گے تو آسمان زمین کا فرق معلوم ہوتا ہے کہیں پر کتاب کھولتی پتا چلتا ہے کہ کتنی نفرتوں کی بات لوگوں کے ذہنوں میں خود دوسر بچوں کے سروں بٹائی جاتی ہے اور یہی یہی وہ چیز ہے جیسے جیسے لوگ وہ اس وقت سے دور ہوتے چلے گئے آزادی سے اور ہم جس وقت قریب آتے جا رہے ہیں تو ہندوستان کے اندر بھی بعض جگہوں پر لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف داری دیتے ہیں کچھ لوگ مسلمانوں کو کاٹنے اور مارنے کی باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ ان کے حقوق کو چھننے کی باتیں کرتے ہیں لیکن سیکولر زہانت رکھنے والے آج میں ایسے لوگ موجود ہیں کروڑوں کی تعداد پر لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کو ثابت کرنے کے لیے مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسری لوگ دوسرے مذہب کے لوگ آج اپنی بات رکھ رہے ہیں جو بھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف بولا جاتا ہے کہ بولنے والے چاہے گا ہزاروں کی تعداد میں ہو لیکن جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں علاقوں کی تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی مذہب سے تعلق کرنے والے لوگ نہیں ہیں کوئی مذہب کسی مذہب کے تعلق سے کسی کو کاٹنے کی کسی کو مارنے کی ہدایت اور باتیں نہیں کرتا ہے بلکہ تمام مذہب کے اندر بنیادی چیزوں پر ہم دیکھیں گے تو عمل کی بات کرتا ہے امان کی بات کرتا ہے اسلاح اور صلاح کی بات کرتا ہے ہر مذہب کے لوگ لیکن جن جو لوگ مذہب کے آڑ میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں انہی کے لوگ ان کو آج برا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب چاہے ہو کسی کوئی بھی بتا ہو یہ مذہب اس کی تعلق نہیں دیتا ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہیں یہ سب ان کی سیاستیں ہیں ذہنوں کے دور سیاست کام کر رہی وہی چیزیں ہیں لیکن میں اس تنادر میں ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں ان ویڈیوز کو دیکھ کر ہم کو گھرانی کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ اس ملک میں اس ملک کے آزادی میں ہم لوگوں نے اپنا خون پیش کیا ہے جیسے کہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے اپنا پسینہ اپنا پیش نہیں کیا ہوگا اس سے کئی گناہ زیادہ ہم لوگ نے اپنا خون پیش کیا ہے اس ملک سے ہم کو ہمگردی ہے اس ملک سے ہم کو محبت ہے یہ ترنگا جو رہ رہا جاتا ہے یہ اوپر اوپر کی طرف اڑتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اونچا ہے ہمارے ملک کی بڑی عزمت ہے ہمارے ملک کی بڑی قدر ہے اور ہم کو سمجھنا بھی چاہیے اور مسلمان اس کو اپنے دل سے نگایا ہوا ہے کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی ہے کہ مسلمانوں نے کوئی تدبیریں کیوں اپنے ملک کے خلاف اور اپنے ملک سے غداری کا کوئی ثبوت پیش کیا ہوں آزادی کے بعد برحال ان ویڈیوز کو دیکھ کر اور ان حالات کے تناظر میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے اور ہم کوئی سمجھنا چاہیے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج بجارے اس قلوم میں پڑھنے والے دوسرے مدحب کے لوگ ان کی ذہنی اعتباس ان کی ستاک ہی کیا ہوتی ہے لیکن چھوٹے بچوں کو مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اور یہاں پر ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے خصوصا ان کے خلاف جو ان کی ذہنیت بڑھائی جا رہی ہے ان کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے کالیجز کے اندر اپنے اسکولوں کے اندر اپنے طلبہ کے ساتھ پر رہ کر ان کی ذہن سازے ہم کیسے کر سکتے ہیں ان کو صحیح معنیوں میں یہ تاریخ کیسے ہم بتا سکتے ہیں ہندوستان کی تاریخ ہم کیسے ہو جا کر سکتے ہیں یہ ہمارا آپ کے ذمہ داری ہے افسوس ہے کہ ہم نوجوان اسکولوں میں کالیجز میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور اس پنڈے کے دوران بہت کچھ بات ہیں ہم لوگ سیکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں تاریخ کی شکل میں رزموں کی شکل میں لیکن افسوس ہے کہ جو ساتھی ہمارا ساتھ رہتے ہیں ہمارا اتنا بیٹا ان کے پاس ہوتا ہے محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے کہ جو تاریخ صحیح جو تاریخ ہے اس کا آپ اتلا کریں یہ تاریخ صرف کسی ایک زبان میں موجود نہیں ہے کتنی زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں کے اندر آج ہمارے تاریخ محفوظ ہے لیکن بات ہی ہے کہ جب احساس پیدا ہوگا کہ ہم ان کو بتلانا ہوگا ان کو خصوصا ہمارے طلبہ کے ذہن کو جو آج چھوٹے ہیں لیکن دس سال کے بعد ذہنیت مکمل ایسی بن جائے گی جس کو جس اندر سے تیار کیا گیا ہے لہٰذا میں ہمارے طلبہ سے ہی عرض کروں گا کہ ہم کو غفلت میں نہیں رہنا ہے آپ کو غفلت میں نہیں رہنا ہے جو قوم اب جار چکی ہے اور جو قوم بلا وجہ جو ان کے اندر صحیح چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں اس کو پیش کرنے کے لیے نیڈر برکر سامنے آتے ہیں تو کیا ہم حقائق کو چھپا کر ہم ایسے ہی رہیں گے ہرگیز نہیں بلکہ حقیقتوں کو واضح کرنا پڑے گا میدان میں آنا پڑے گا اور جو تاریخ کے جو تھارے ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ تاریخ اس کو کہتے ہیں اور تاریخ کہنا تے شروع بھی تھی اور ہماری تاریخ آ کر کہاں پر ختم ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا قربانی دی گئی اور آج کے دور میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے کہ کہاں تک صحیح ہے اس کے انیلائز کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں ہم کوئی سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں تو اگر امانت احساس پیدا ہو یقیناً میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں چھوٹی چھوٹے قریوں میں جہاں لوگ ابھی بھی سیکولر ہیں وہاں پر اندو مسلم سی کسائے سب ایک ساتھ رہتے ہیں اپنی بستیوں میں رہتے ہیں اور اپنے دھوپڑیوں میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے احترام کی ساتھ رہتے ہیں آج بھی اکثریت بہت بڑا حصہ ہندوستان کے اندر اسی ماحول میں چی رہا ہے اس لیے کہ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے جہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر اور دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں آپس میں بھی دل کر رہتے ہیں اپنی تہواروں میں اپنی شادیوں میں اپنے رسولی ماج میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے حاضر ہوتے ہیں یہ ہندوستان کی ایک تہذیب ہے ہندوستان کے کلیچر ہے یہاں کے ایک تمتون ہے اس لیے اس کو باقی رکھا جائے آپ آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں کسی بھی مذہب پر آپ عمل کیجئے کوئی رکر والا نہیں ہے اس لیے کہ ہم کو یہ آزادی کونسٹوٹیشن دیتا ہے ہمارا دستور دیتا ہے چاہے مسلمان بن کر رہے ہیں یا کسی اور مذہب کا دابع بن کر رہے ہیں لیکن جہاں پر بھی رہے ہم انہوں آمان کا علم بردار بن کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے میں آج کے موقع پر میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے اس ملک کو آزاد کرنے میں جس نیت کے ساتھ جس ارادے کے اس کو آزاد کیا گیا تھا اسی کو برطرہ رکھا جائے اور وہی جو ترتیب ہے اس کو آگے بڑھائے جائے بلا وجہ اپنی جو ذہنیت ہے اس کو لاغو کر کے حالات کو خراب رکھیا جائے یہ ہم محبت کا پیغام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم ایک دوسری کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں گے امنی کے ساتھ رہیں گے ایک دوسری کے پیار محبت کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے تو زندگی آگے بڑھے گی ایک گلدستہ ہوگا اور یہ اس کی خوشبویں سب محسوس کریں گے ورنہ آج کا جو دور ہے میرے عزیز طلبہ یہ ہندوستان میں کوئی چیز ہو رہی ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے تھوڑے ایک تو واقعات ہو گئے ایک دو تیر پہلے دو چار روز پہلے اندوستان کے جو واقعات ہوئے پوری دنیا ہمارے اندوستان کی جمہوریت پر انگلی اٹھا رہی ہے ہماری آزادی پر انگلی اٹھا رہی ہے کیوں اس لیے کہ پہلے ایسے وسائل اور اسپاہ موجود نہیں تھے آج ہم کسی چھوڑے سے چھوڑے گاؤں میں کوئی کام ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کو دیکھ لیتی ہے اور سیکلر لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کی دفاع کرنے کے لیے اس کو ڈیفیس کرنے کے لیے آج بھی یہ حرات موجود ہے الحمدللہ تو بہرحال آج کا یہ دن میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سبوں کے لیے بڑے خوشے کی دن ہے لیکن ان ایام کو ان دنوں کو اسی طرح سے خوشی کے ساتھ یاد کیا جائے اور اس کے اندر کوئی ایسی طبقیلی نہ لائی جائے میری سب سے بھی گزاریش ہے اور ہماری جو اصل تاریخ ہے اور ہماری جو اصل بنیادیں ہیں اس کو ہم کو خوش سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کے ہم کو کوشی کرنا چاہیے پھر ایک مرتبہ میں آپ سے خدمت میں آج کے یومی آزادی کے موقع پر جشنی یومی آزادی کی موقع مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین